راجدانی بھوپال میں فرانس کے راشپتی ایمینویل میگو کے خلاف ہوئے پردرسن میں بھوپال مجھے کے کانگریس ویدھائک عارف مسود کے خلاف کورونا گائیڈ لائنز سہی دیش درو شاسکی کاریم بازہ ڈالنے کا تلیہ تھانے میں معاملہ درج ہوا تھا جیلا عدالت نے شکروار کو مہتپورن فیصلہ سناتے ہوئے ویدھائک مسود کو سبھی آروپوں سے دوست مقت کر دیا یہ پردرسن فرانس میں پیغمبر محمد پر کی گئی ٹپنی کے خلاف لوگوں نے کیا تھا عارف مسود کے وکیل عبدالوحید خان نے بتایا کہ عدالت نے سبھی آروپوں سے بری کر دیا ہے بتا دیں کہ 16 اکٹوبر 2018 کو فرانس میں 47 سال کے ایک سکشک پیٹی کی اسکول کے باہر ہی ہتیا کر دی گئی سکشک کی ہتیا پیغمبر محمد کا کارٹون دکھانے پر کی گئی تھی اس گھٹنا کے بعد فرانس کے راست پتی ایمین نیویل میکرو نے ابھیویکتی کی آجادی کے ادھکار کا جم کر سمرتن کیا تھا بھوپال سے تاہیر خان کی ریپورٹ محمد صاحب کے وشے میں غلط پڑی کی جانے کو لے کر ایک عوام پبلک دورہ ایک پردرشن اقبال میدان میں رکھا گیا تھا اس پردرشن میں سبھی ورگوں کے لوگ لگ بک شامل ہوئے تھے جو امن اور شانتی پسند کرنے والے لوگ ہیں سبھی لوگ آئے تھے اس میں ہمارے شہر کے بہت سممانت لوگ بھی آئے تھے قاضی صاحب بھی بہت سے لوگ تھے اس میں اسی دن 29 دس کو وائلیشن کرونا کے پروٹوکول کا وائلیشن کو لے کر ایک افیار تتکال ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اس پر راجنیتی شروع ہوئی اور راجنیتی شروع ہوئی اور راجنیتی میں انہوں نے چار گیارہ پانچ دن کے بعد یا چھے دن کے بعد چار گیارہ دوہزار بیس کو ایک افیار نئی درج کی ایک افیار ہونے کے باوجود اور اس میں 153 اور 143 راجدرو اور آپسی سماج میں ویمنس سے پھیلانا اور لڑانا بھاشائی آدھار پر دھار میں آدھار پر ایسا بنا کے لگایا جس میں ہم لوگوں نے آریف وصو صاحب کو آگریم زمانت بھی ملی جس میں ان کو بہت تکلیف ہوئی آگریم زمانت ملی اس کے بعد پھر کیس ٹرائل ہوا ہم نے چارچ پر چیلنج کیا اور چارچ پر ہم نے لڑائی لڑی اور چارچ پر ہم نے بحث کیا تو چارچ پر ہمیں ایف آٹھ والے جیس صاحب تھے انہوں نے اس میں ہمیں دوش مکت کیا دوش مکت ہونے کے بعد شاسن کے دوارہ اور تمام یہ پارٹیز کے اشارے پر آر ایس ایس بی جی پی یا جو بھی لوگ تھے اس میں جو اس کٹرپنتی طاقتیں ہیں اس کے اگنسٹ میں ریویزن لگا دیا اس آدیش کو چڑھوٹی دی کہ صاحب یہ غلط آدیش ہوا ہے اور اس میں جو یہ دھارائیں نہیں ہٹانی چاہیے یہ راشت دیرو دیری دیرو یا سماج میں دھارمک آدھار بھاشا یا آدھار پر یا چھیتری آدھار پر یہ پھیلانا اس کو لے کر انہوں نے پھر لگا دیا تھا جس کو لے کر کیس چلا اور جیند شرمہ صاحب کی نیالے میں اس کی ریویزن فائل کی گئی شاسن کے دوارہ جس میں دو تین دن تک اس پر آرگومنٹ بھی ہوئے اس میں عارف مسود اور ان کے انہیں ساتھیوں کی طرف سے میں ان کا دی وقتہ تھا جس میں اپیل نیالے ریویزنل پنرکشن نیالے دوارہ بہت ہی گمہرتہ پوروک اس میں سنا گیا اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ نیچے سے ایک بار ہم کو ہر چیز پر فائنڈنگ دے کر دوشبک کر دیا اور جو ٹرانسکرپشن پیش کیا گیا تھا فریادی دوارہ اس ٹرانسکرپشن میں کہیں پر بھی کوئی ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کیا گیا جس سے یہ عارف 153 یا 143 کا صدد ہوتا ہو یہ ہمارا آرگومنٹ ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایف آئی آر پر ڈبل ایف آئی آر ایک ہی گھٹنا کی دو ایف آئی آر نہیں کی جا سکتی ہے اس کو لے کر ہم نے لڑائی لڑی کہ اس پر اس کو بیڈ ایف آئی آر کہا گیا سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہم نے سائٹ کیے اس میں کہ کسی نی طرح سے ایک گھٹنا کی دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی جو راجنیتی سے پہرت تھی اور ایک یعنی ایمیلے کو اپوزٹ پارٹی کے ایمیلے کو پریشان کرنے کے ادیش سے یہ کیا گیا تھا تاکہ ان کو اس میں انگیج رکھا جا سکے اور اوپر کیسز لادے جا سکے کیونکہ وہ جن پریئے لوگ پریئے ایمیلے ہیں ان کو ہر ورگ کے لوگوں سے ووٹ ملتا ہے ہر سماتھ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو کسی طرح سے ان میں آپسی انمات پھیلانے کی ادیش سے یہ لگایا گیا اس پر بحث کی گئی ہم نے سارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے درستان پرسطت کیے گئے اور بتایا گیا ہمارے دورہ کوئی بھی کنٹینٹ سے ایسا نہیں ہے ہماری سپیچ میں بھاشا میں کہ جس سے ہم نے کسی بھی ورگ وشیش یا دیش کے ورگ وشیش کی ورود کوئی شبد بولا گیا ہو کہ اول ہمارا تو ایک پردرشن تھا اور شانتی پری پردرشن تھا جو ہمارے دھانمک بھاوناؤں کو جو فرانس کے راشپتی دورہ وہ کیا گیا تھا آہت اس کے انترکت اس کے ورود میں کیا گیا تھا ہمارے ترکوں کو ہماری ساری باتوں کو آنربل کورٹ نے آنر کیا مانا اور بانتے ہوئے جناب عارف مسو صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جو نیچے سے آدیش میں دوشمکت کیا گیا تھا اسی آدیش کی پشتی کی گئی اپیل کورٹ کے بڑی کورٹ کے دورہ بھی اس آدیش کی پشتی کی گئی ایک بات اور ہے اس میں جب ہائی کورٹ میں اپیل گئی تھی کی پشتی کی گئی تھی کہ یہ کوئی ایک سو تریپن اور ایک سو تیتالیس کا کنٹینٹس ہیں ہی نہیں تو پھر بھی چونکہ یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے سامان میں جو اس طرح سے بھائی بھائی میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں عارف مسود ہے کہ ایسے غریب اور پچھڑے اور بے سہارے لوگوں کے الفسنگیقوں کے پچھڑوں کے اسی اسٹی کے نیتہ ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہیں یا کام اپنے کام کو چھپا کر ان ایسے مدوں پر پبلک کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارہ یہ سب کھیل کیا جا رہا تھا پہلے بھی غلط کیس لگایا گیا بعد میں بری ہونے کے بعد پھر اس کی اپیل لگائی گئی جو کہ بلکل غلط تھی جسے آج نیالے نے اپیل کوٹ نے بڑی نیالے نے اس کی پشتی کر دی کہ یہ بلکل نردوش ہیں عارف وسود اور ان کے ساتھ یہ دوارہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے کہ دھار میں کوئی مانا جا سکتا ہے عارف وسود کو اب پوری طرح سے رہت مل گئی ہنڈرڈ پرسنٹ پوری طرح سے رہت مل چکی ہے پہلے بھی رہت ملی تھی پرندوش میرے جیسے اگری بیزن اپیل لگا دیا اور اس کے تحت وہ چلا اور اس کو دوبارہ سے سیشن نیالے نے بڑے نیالے نے زلہ نیالے جو ہوتا ہے اترک زلہ نیالے نے اس میں اس کو کنفرن کیا پشتی کیا اور انہیں نردوش رابط کیا کہ یہ سبھی لوگ بالکل نردوش ہیں اور ایسے کوئی وقت تبوے کوئی سپیچ کوئی بھاشن نہیں دیا گیا جس سے کسی پرکار کی کسی ورگ وشیش کو یا دھارمک بھاونہ آہات ہوئی ہو یا کسی ورگ وشیش کے لیے بکیا گیا وہ تو جہاں سے چن کے آتے ہیں جس شیطر سے چن کے آتے ہیں اس شیطر میں 50-50 پرسنٹ سبھی لوگ ہیں اور سبھی دھرموں کے جاتی سماج کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ووٹ کرتے ہیں کیول یہ برائی ڈالنے کے لیے اس کے لیے کیا گیا تھا انہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا جس کو آج نیالہ نے ان لوگوں کے موہ پر ایک ایسا تماشا مارا ہے آدیش پارت کر کر کہ وہ آپ حمد بھی نہیں کریں گے کہ ایسے کسی اتنا اچھا آدیش ماننی نیالہ نے پارت کیا ہے اور ان کو نردوش ثابت کیا ہے اس کی پشتی کیے نیچے کے آدیش کی اور یہ ثابت کرائے گا آدیش مصود نے کوئی ایسا شبد نہیں کہے کسی کے ورد کسی کو تکلیف پہچانے والے یا کسی کے بھاوناؤں کو آہد کرنے والے نہیں کہے گے ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس جولیو ٹونٹی فور نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں